دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری لیکن ساتھ ساتھ اس کی نظر دوسری گیلیکسیز پر بھی ہے مثال کے طور پر آل ریڈی کئی پروگرامز کئی دہائیوں سے ہمارے ہاں موجود ہیں جس میں انڈرومیڈا گیلیکسیز کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں ہم بہت تیز رفتار شپس کی بات کر رہے ہیں خلائی شپس کی بات کر رہے ہیں اور وہ بہت تیز رفتاری سے ادھر سے ادھر جا رہی ہیں اور انہوں نے پورٹلز تلاش کر لیے ہیں جو انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ گیٹ میں دیتے ہیں ان چیزوں کی بات میں کیوں کر رہا ہوں اور انسان اس طرح کیوں سوچتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان جو ہے اس کا تعلق روحانی طور پر مالہ آلہ سے ہے اور جس جنت کا وہ وارث ہے جس جنت کا اس کو ایک اس کی شعور میں ایکسپوزر ہے وہ جنت اس سے کہیں آلہ و عرفہ ہے تو اس لیے اس کی سوچ بھی ویسی ہے آج اس پر بات کریں گے کہ جنت میں انسان آخر کیسے سفر کریں گے جنت میں جیسا کہ آپ حدیث مبارکہ کے زخائر میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جیسے تم آسمان پر ستارے دیکھتے ہو اسی طرح مومنین اپنے آلہ اپنے سے آلہ درجے والے جنتوں میں جنتیوں کو دیکھیں گے تو صحابہ اکرام نے کہا بھی وہ تو پھر انبیاء ہوں گے آپ نے کہا نہیں نہیں یہ تو عام صالحین کا عالم ہے انبیاء تو بہت آگے ہیں تو گویا کیا ہوا کہ جنتیں ہمیں ایسی دی جائیں گی گویا کہ ہماری جنت ہمارا پلانٹ ہے the whole planet will be ours اور سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا ویسے تو جنتی سارے آلہ ہیں لیکن درجہ آدنا ہے اس کو دنیا سے دس گناہ بڑی جنت دی جائے گی ten times the size of planet earth اور وہ دوسرے آلہ درجے کے جنتیوں کی جنتوں کو ایسے دیکھے گا جیسے آپ اور ہم ستاروں کو آسمان پر دیکھتے ہیں تو گویا ایک جنت ایک کائنات ہے اپنے اندر اور ہر جنت کی جنت جو ہے وہ گویا ایک ستارہ ہے ایک سیارہ ہے جو آپ اس کو نام دے دیں تو جنت جو ہے وہ اتنی دور دور لوگوں کی جنتیں ہیں تو پھر تو فاصلے تیہ کرتے کرتے ایک عرصہ نکل جائے گا لوگ یہی سمجھتے ہیں حالانکہ یاد رکھیں کہ جنت time and space سے ماوراش ہے اس یونیورس کے اندر time and space کی implementations ہیں لیکن یہاں سے باہر time and space کی implementations نہیں ہیں تو زمان اور مکان اردو میں جسے کہتے ہیں time space تو جنت میں رہتے ہوئے اگر مومن کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اسے فلا جگہ جانا چاہیے یا دنیا میں میرا فلا دوست تھا فلا عزیز تھا لہذا اسے ملنے کے لئے اس کے پاس جاؤں اور پرانی یادیں تازہ کروں کچھ دنیا کی باتیں ہو جائیں اچھی باتیں ہو جائیں عقیدے کے معاملے میں جو ہم نے سختیاں چھیلیں اور مسلمان ہونے کی وجہ سے جو سختیاں چھیلیں اس کا بھی ذکر کر لیں اور پھر اور بھی مختلف چیزیں کہ مومنین جنت میں بیٹھ کے ان کافروں کو بھی دیکھیں گے جو دنیا میں ان کا مزاق اڑایا کرتے تھے انہیں عذیتیں دیا کرتے تھے اور ان سے کلام کریں گے اب بتاؤ اور حالاکہ جنت کا اور جہنمون نچلے درجوں میں لیکن اللہ تعالی ہجابات بھی اٹھا دے گا اور آواز بھی پہنچا دے گا تو بارال اس طرح وہ اگر ایک دوسرے سے ملنا چاہیں اللہ تعالی کی دی ہوئی نیمتوں کا ذکر کرنا چاہیں اس پر شکریہ دا کرنا چاہیں تو کسی جنتی مومن دوست احباب سے ملنے کے لیے اس کا دل چاہے گا تو اس کے لیے ویسے تو ضرورت ہی نہیں ہے سواریوں کی کیونکہ جنت میں پتا ہے کیا معاملہ ہے قرآن میں جیسے ایک مثال کے طور پر حضرت عاصف برخیہ کا ذکر آتا ہے نا جب سلیوان علیہ السلام نے کہا تھا بلقیس کا تخت کون لا دے گا انہوں نے کہا جی ایک پلک چھپکنے میں لا دوں گا میں بڑی طویل واقعہ ہے تو وہ جو تئیہ مقانی تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دکھا دیا کہ علم کے ذریعے اللہ نے انہیں خاص علم دیا تھا جس کے ذریعے تئیہ مقانی ہو گیا کہ بڑا ایک دگا سے دوسرے مقان تک ایک پلک چھپکنے میں فاصلہ ہو گیا جنتی اپنے وجود میں تئیہ مقانی کرے گا ایک چھپک میں کہیں جانا ہوگا نا جنتی کو ایک چھپک میں پہنچ جائے گا اس کو سواریاں ہوں گی اس کے پاس مادی سواریاں ہوں گی اس کے پاس لیکن مادی سواریوں کی اسے ضرورت نہیں ہوگی وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا سواریوں کا جیسے ہم دنیا میں ڈیپینڈنٹ ہیں نا سواری کے لیے سواری نہ ہو تو تھک جاتے ہیں تکلیف ہوتی ہے جنت میں تکلیف ہی کوئی نہیں ہے اس کے پاس گھوڑے ہیں اس کے پاس مختلف سواریاں ہیں اس کے پاس ایسے ایسی سواریاں ہیں جو براک کی معنی چلتی ہیں اور اتنی تیز چلتے ہوئے بھی ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر دو لوگ ساتھ جا رہے ہیں اپنے اپنے براق پر تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے ایسے جائیں گویا ہم اور آپ ٹہل نے نکلے ہیں اور وہ برق رفتار سے گھوڑا اڑا ہے اڑنے والی سواریاں ہیں چلنے والی سواریاں ہیں اور ان کو کوئی دقت نہیں ہوگی ان کو ایسی معلوم ہوگا کہ بس ٹھیک ہے چل رہی ہے سواری ہم تو باتیں کرتے رہے ہیں ان کے باتوں میں کوئی قلل نہیں آئے گا تو جنتی کے لیے سواریاں ہیں اس کو ایک عیش و عشرت واری زندگی کے لیے چاہے گا تو ان پر سوار ہو کر چلا جائے گا اور چاہے گا تو پلگ چھپکنے میں پہنچ جائے گا اس کی نشاندہی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ جنت میں جو سواریاں ہیں اس سے متعلق ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا جنت میں گھوڑا ہوگا تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا اگر اللہ تعالی نے تجھے جنت میں داخل کر دیا اور پھر تیرا گھوڑے جو ایسا ہوگا کہ گھوڑے پر سواری کا تیرا ارادہ ہوا تو سرخ یاقوت کا گھوڑا ملے گا تجھے اور جنت میں تُو جہاں چاہے گا تجھے اڑا کر لے جائے گا توڑنے والی سواری کا بھی ذکر ہمیں مل گیا اور یہ سننال ترمزی کی روایت ہے کتاب صفت الجنہ با فی صفت خیل الجنہ حدیث نمبر 200543 اور مسند امام احمد کی جلد نمبر پانچ صفحہ 352 پر بھی آتی ہے تو دنیا کے بہترین سے بہترین جہاز سواریاں اور یہ بہترین دنیا کی دھاتوں سے بنی ہوئی چیزیں آپ نے سٹیلتھ بنایا ہے نا جو کسی کو ریڈار کے پکڑ میں نہیں آتا زبردست قسم کے مٹیریل سے آپ نے چیزیں بنا لی ہیں لیکن وہ دھواں بھی دیتی ہیں اب کاربن فری پہ بھی کام ہو رہا ہے نا کہ کوئی اس کی کاربن فوٹ پرنٹ نہیں ہوگی اس پر بھی کام ہو رہا ہے الیکٹریکل کارز بنا لی ہیں اس میں لیکن چارج کرنا پڑتا ہے چارج نہ کرو تو چلتی نہیں اور چارج بھی پھر محدود مدت کے لیے ہے خراب ہو جائے تو ٹھیک کراؤ جنت میں معاملہ ہی کوئی نہیں ہے نہ شہر ہے نہ شرابہ ہے نہ بدبو ہے نہ کوئی چیز تباہ ہوتی ہے نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے نہ کوئی خراب ہوتی ہے نہ کوئی چیز فس جاتی ہے نہ اندھن درکار ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مہیا کردہ سواریاں دیکھیں کیا خوبصورت ہیں اڑ بھی جاتی ہیں چل بھی جاتی ہیں سرخ یاکوت کی بنی ہوئی ہیں جگمک جگمک روشن کرتی ہیں فضاؤں میں اڑتی ہیں تو ستاروں کی مانند روشن ہوتی ہیں اور جان چاہے جنتی کو لے کی چلی جاتی ہیں دنیا والی سواریوں کی طرح نہیں ہے لوگ پھر بھی آکے پوچھتے ہیں حضرت دنیا کی سواری کی طرح میں نے لیمبرگینی چلانی ہے میں نے پورس چلانی ہے میں نے بگاٹی چلانی ہے وہ اینیوں میں فیسے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ تو ان کو ایک بہت اعلیٰ درجے کی سواری دے رہا ہے اور اس کی بھی محتاجی نہیں ہے تو دیکھو نا یہ تمام کرم فرمائیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کے لیے ہیں اس لیے کیا فرمایا کہ اعدت للمتقین کہ تیار کی ہے کس کے لیے تقوی والوں کے لیے اس لیے کیا فرمایا ساتھی کہ سارعوں دوڑوں میری مغفرت کی طرف اور دوڑوں جنت کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اطا فرمائے کہ ہم جنت میں داخل ہوں اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل فرمائے بغیر حساب کے داخل فرمائے ہمیں ہمارے اہل و عیال کو ہماری آل اولاد کو ہمارے معباب کو سب کو بخشتے آمین یا رب العالمین اللہم صلی و سلیم ببارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیع علی محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اللہ لاکہ لنسان 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 ساد الكاظتری لنسان لنسان لنسان